پہلے بیس فرینڈ کون ہوتا ہے یہ سمجھ ہی نہیں آتا تھا جس سے زیادہ بات ہو جائے جو شیطانی میں آپ کا ساتھ دے دے بس وہی بیس فرینڈ بن جاتا تھا مگر بیس فرینڈ وہ نہیں جو صرف شیطانی میں آپ کے ساتھ رہے بیس فرینڈ وہ ہے جو شیطانی کے بات کے پنشمنٹ میں بھی ساتھ رہے تیچر جب آپ کو تھپڑ مارے تو وہ سب سے زیادہ ہسے گا مگر جب سچ میں چوٹ لگے تو وہ آپ کے پاس ہمیشہ رہے گا بیس فرینڈ کوئی عام نہیں ہوتا دوسروں کے لئے وہ کوئی خاص بھی نہیں ہوتا بس آپ کو اس کی اور اس کو آپ کی پاگلپنتی سمجھ میں آتی ہے بیتو کی بات پر نہ جانے کیوں بس آپ کو اور اسے ہی ہسے آتی ہے میری بھی ایک بیس فرینڈ ہے جو میری پریشانی سمجھ کر مجھے سمجھاتی ہے کلاس میں روز بین چوبو چوبو کر مجھے ست آتی ہے نہ جانے مجھے کتنے ہی عجیب ناموں سے بلاتی ہے تجھے پتا ہے نا تو پاگل ہے یہ لائن اس کی زبا پر ہمیشہ آ جاتی ہے بیس فرینڈ کی مار شاید مار نہیں لگتی شاید اس لئے جب اس نے پوری کلاس کے سامنے مجھے لگایا تھا تو غصے سے زیادہ مجھے ہسی آئی تھی لنچ بریک میں چوک سے کھیلنا تو ہمارے لئے روز کی بات تھی مگر جیت میری ہونی ہے یہ بات تی تھی ایک پلین ہوا کرتا تھا جس کا نام اس کے نام پر رکھا گیا تھا ویسے تو وہ پلین اسے چڑھانے کے لئے بنایا تھا مگر اب اس کی اہمیت بس چڑھانے کے لئے نہیں رہ گئی تھی کلاس میں روز ایک جنگ ہوتی تھی آخر میں وہ پلین کس کا ہوگا اس پر سب کی نظر ہوتی تھی میں نے دو تین بار گوایا بھی ہے اسے مگر وہی پھر مجھے لوٹا بھی دیتی تھی کل پھر چھینے کی قصے شاید یہی سوچا کرتی تھی قصے تو بہت ہے مگر آج کے لئے اتنا ہی کہوں گا شاید وہ بھی یہ ویڈیو دیکھیں تو اس پر کیا کہے گی وہ بھی اگلی بار بتاؤں گا کہ تھی بس ک genome کیا نے ٹھے چھتپURن جا سے پڑین گا چڑے پا اور پھر کچھ